بزنور میں دلیت پریواروں سے مارپیٹ مائعوتی نے دوشیوں کے خلاف کی سخت کاروائی کی مانگ یوپی میں بزنور کے نظیب آباد تھانہ شیطر میں مکتیار پور گاؤں میں دلیت پریواروں سے مارپیٹ کے ماملے پر بی ایس پی سپریمو مائعوتی نے دکھ ویقت کیا انہوں نے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی بھی مانگ کی ماملہ نظیب آباد کے گاؤں مکتیار پور کا ہے جہاں ہولی پر ڈانس کرنے کو لے کر الگ الگ جاتیوں کے لوگوں کے بیچ ہوئے سنگھرس میں آدھا درجن سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے مائعوتی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا زلہ بزنور میں نظیب آباد کے مکتیار پور گاؤں میں سامنتی تطو دوارت دلیت پریواروں پر پران گھاتک حملے میں انیک لوگوں کے گھائل ہونے کی گھٹنا گمبیر وے اتی دکھت سرکار سی ایس ٹی ایکٹ کے تحت دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کرے تاکہ چناؤی ماہول نہ بگڑے چناؤ آیوگ بھی اس کا سنگیان لے جانکاری کے مطابق مکتیار پور گاؤں میں سوموار کو معمولی کہا سنی کے بعد دو پکشوں کے بیچ خونی سنگرس میں پندرہ لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے ستانیہ ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا شہر پولیس ادھکشک سنجیو واجفہی نے بتایا کہ سوموار کو معمولی کہا سنی کے بعد دو پکشوں میں ویواد ہو گیا ویواد بڑھنے پر دونوں کے بیچ مارپٹ ہونے لگی جس میں دونوں پکشوں کے پندرہ لوگ گھائل ہو گئے پولیس نے تطکال سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے ستانیہ ہسپتال پہنچایا ڈانس کے دوران دو یکوں میں ویواد ہو گیا اس کے بعد دو روپ سے لوگ آمنے سامنے آگئے مارپٹ ہیٹی کرتا ہوئی ہے پولیس تطکال موقع پر پہنچی اس ستھی کو نینکت کیا گیا جو گھائل ہیں اس کا افتار کر آگے جا رہا ہے سبھی گھائلوں کے ستھی سامانے ہیں اس میں ابھیوں پنجی کرتی آگیا ہے سیو نڈیو آباد بڑھا اس کی بیچنا کی جا رہی ہے ایک ابھیوں کی اس میں گرفتاری کی گئی ہے انہوں نے آگے کہا کہ پریزنوں کی تحریر کے آدھار پر آروپیوں کے خلاب نظیب آباد دھانے میں آئی پی سی کی دھارہ 307 اور سی ایسٹی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے ایک نامزد آروپی یوگیش کمار کو گرفتار کر لیا ہے اور سمبندت ماملے کی جانچ کے لیے شیطر ادھکاری نظیب آباد کو نردیش دیے گئے ہیں پولیس نے بتایا کہ ماملے کی جانچ ابھی جاری ہے انہیں فرار آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ میں لکھیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کے اندھ میں آپ سے ایک ضروری اپیل ساتھیوں اگر آپ کو دہ نیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR کوڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR کوڈ کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsbeek at the rate YesBank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں خاتے کا نام ہے Newsbeek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-0000-640 IFSE کوڈ ہے YESB-000-235 بینک کا نام YesBank ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579 4224 پر واتس اپ کریں